بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج ہم لوگ جو ہے وہ فریڈل کرافٹ الکیلیشن اور ایسیلیشن کی طرف جائیں گے فریڈل کرافٹ ہمارے پاس دو سائنٹسٹ کا یہ مشترکہ کام ہے ٹھیک ہے فریڈل اور کرافٹ انہوں نے کیا کیا تھا بنزین کی الکیلیشن اور ایسیلیشن دی تھی اب فریڈل کرافٹ الکیلیشن کیا چیز ہوتی ہے ہم لوگوں کو نام سے پتا چل رہا ہے الکیلیشن کا مطلب ہمارے پاس بنزین جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے بنزین ونگ میں الکیل گروپ الکیلیشن مین الکیل گروپ انٹروڈیوز ہو رہا ہے ایٹ دا پلیس آف ہائٹروجن ٹھیک ہے تو اس کی ڈیفینیشن کیسے کی جاتی ہے دا انٹرڈاکشن اگین انٹرڈاکشن کا ورڈ استعمال ہوا ہے یہاں پر ایڈیشن کا ورڈ استعمال نہیں کرنا دا انٹرڈاکشن آف الکیل گروپ اور ایٹ پلیس آف ہائٹروجن ان بینزین رنگ ان پریزن آف الکیل ہیلائیڈ ٹھیک ہے الکیل ہیلائیڈ اور جو کیٹلیسٹ ہے وہ الومینیم کلورائیڈ یہاں پر موجود ہوگا تو پھر کیا ہوگا ہمارے پاس بینزین رنگ میں ہائٹروجن کی جگہ پہ انسرٹ ہو جائے گا یا انٹروڈیوز ہو جائے گا الکیل گروپ دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا ہے بینزین ونگ بینزین میں ہر کاربن کے پاس ایک ایک کیا ہوتا ہے ہائٹروجن موجود ہوتا ہے تو الکیلیشن میں کیا ہوگا ہمارے پاس یہ الکیل گروپ ہائٹروجن کی جگہ پہ آ جائے گا اور ہائٹروجن یہاں سے کیا ہو جائے گا ریموو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کچھ اس طرح سے پروڈکٹ ہم لوگوں کو ملے گا پورے رنگ میں کہیں چینج نہیں آرہا سوائے ایک جگہ پہ جہاں ہائٹروجن تھا وہاں پر آر گروپ کیا ہو گیا انٹروڈیوز ہو گیا باقی سارا رنگ جو ہے وہ پرانا ہی ہے اب یہاں سے جو ایس نکلا ہے ٹھیک ہے اور اس کی جگہ پہ آر جو ہے وہ انٹروڈیوز ہو گیا تو اس کو ہم بولتے ہیں الکائلیشن یہ ہمارے پاس الکائل بینزین پروڈیوز ہو گیا ٹھیک ہے سٹوڈنٹس نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے ہم لوگ موو کرتے ہیں کس کی طرف کہ ری ایزنٹ الکائلیشن میں کیا استعمال ہوتا ہے الکائلیشن میں ہمارے پاس دیکھیں in the presence of الکائل ہیلائیڈ تو الکائل ہیلائیڈ ہمارے پاس کیا ہے الکائل ہیلائیڈ یہاں پر as re-agent استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے الکائل ہیلائیڈ میں سے جو الکائل گروپ ہے وہ introduce ہو گا at the place of hydrogen ٹھیک ہے اور جو کیٹالیسٹ استعمال ہو رہا ہے ہمیں definition میں پتا ہے کہ کیٹالیسٹ یہاں پر استعمال ہوتا ہے الکائل ہیلائیڈ اگر ہم لوگوں نے الکائل بنزین کی اچھی ہیلائیڈ حاصل کرنی ہے تو الکائل ہیلائیڈ بیسٹ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس الکائل ہیلائیڈ ہم لوگ آئیرن کلورائیڈ باران ٹرائی کلورائیڈ یہ والے جو ہے ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں استعمال ہوتے ہیں اب اس میں دیکھیں ہمارے پاس جو الومینم کلورائیڈ ہے الومینم کے آوٹر موسٹ شیل میں تھری الیکٹرانز ہوتے اور یہ اس نے بانڈ بنایا ہوا ہے تھری کلورین ایٹمز کے ساتھ ٹھیک ہے سینٹرل جو الومینم ایٹم ہے اس کا اس میں آکٹٹ کمپلیچ نہیں ہے مطلب کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے الیکٹران کو گین کرنے کی کی کیپیبیلٹی رکھتا ہے تو ایسی سپیشیز جو الیکٹران پیر کو ایکسپٹ کرتی ہیں وہ بیس سوری وہ کیا ہے لیوز ایسیڈ ٹھیک ہے تو الومینم کلورائیڈ ایک لیوز ایسیڈ ہے جو کہ یہاں پر کیا ہے جس کا سینٹرل ایٹم جو ہے وہ کیا ہے الیکٹران ڈیفیشنٹ ہے جس کی وجہ سے وہ ایز ایز کٹالیس استعمال ہو رہا اب ہم لوگ چلتے ہیں کہ اس ریاکشن کے دوران الیکٹروفائل کون سا استعمال ہوتا ہے سٹوڈنٹس الیکٹروفائل یہاں پر استعمال ہوتا ہے وہ ہے کاربو کیٹائن کاربو کیٹائن کاربو کیٹائن وہ سپیشی ہوتی ہے جب ہمارے پاس کاربن کے اوپر کیا ہو پوزیٹیو چارج ہو ٹھیک ہے ایسی سپیشی جس میں کاربن کے اوپر پوزیٹیو چارج آ رہا ہو تو ہم اس کو بولتے ہیں کاربو کیٹائن ٹھیک ہے کیٹائن پوزیٹیو آئین کیٹائن کا وائڈ استعمال ہوتا ہے ٹھیک اب جو ہمارے پاس کاربو کیٹائن ہوتے ہیں سٹوڈنٹ وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں چار طرح کی کاربو کیٹائن ہی ہمارے پاس کیا ہے سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ کاربن کے اوپر پوزیٹیو چارج آتا کب ہے کاربن جب بھی کیا کرتا ہے اپنا ایک بانڈ لیس بنا رہا ہوتا ہے یعنی کاربن ٹوٹل چار بانڈ بناتا ہے جب کاربن نے تھری بانڈ بنائے ہوتے ہیں تو اس کے پاس پورا ایک بانڈ میس ہے ٹھیک ہے مطلب دو الیکٹران اس کے پاس کم ہے تو ایسی صورت میں کاربن کے اوپر آ جاتا ہے پوزیٹی چارج اور اس پیشی کو ہم بولتے ہیں کاربو کے ٹائن ٹھیک ہے اب کاربو کے ٹائن ہمارے پاس جب کاربن تھری اور کاربن کے ساتھ ڈریکٹلی اٹیچ ہو رہا ہو تو دیکھیں اب کاربن نے تین بانڈ بنائے ہیں مزید تین کاربن کے ساتھ تو ایسی جو کاربو کے ٹائن ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے ٹائشری کاربو کے ٹائن یہ کون سا ہے ٹائشری کاربو کے ٹائن ٹھیک ہے اس کو ہم 3 ڈگری بھی بولتے اگر ہم لوگ اس کی سٹریند دیکھیں اس کا ریاکٹیویٹی آرڈر دیکھیں کہ کون سا کاربو کے ٹائن سب سے زیادہ ریاکٹیو ہے یا سٹیبل ہے ٹھیک ہے تو جو ہمارے پاس ترشری کاربو کے ٹائن ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ سٹیبل ہوتا ہے پھر ہمارے پاس ہوتا ہے 2 ڈگری کاربو یعنی کہ جب کاربن جو ہے دو مزید کاربن کے ساتھ ڈریکٹ لی اٹیچ ہو دیکھیں اب یہاں پر بھی تین بارڈ بن رہے دو کاربن کے ساتھ اور تیسرا جو ہے وہ ہیٹروجن کے ساتھ چوتھا بارڈ میس ہے تو یہ ایک کاربو کے ٹائن ہے یہ کون سا تھرڈ ٹائپ کا یہ دیکھیں اس میں ہمارے پاس کیا ہے کاربن نے ڈریکٹ لی ایک کیا ہے کاربن کے ساتھ بارڈ بنائی ہو ہے اور دو ہائیٹروجن ہے یہاں پر بھی دیکھیں کاربن وان ٹو ٹری بارڈ بنا رہا ہے تو تین بارڈ والا جو سپیشی ہوگی کاربن والی کاربو کیٹائن ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے ہمارے پاس پرائیمری کاربو کیٹائن وان ڈگری کاربو کیٹائن اس کو بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اور سب سے اینڈ پہ ہمارے پاس آتا ہے میتھائل کاربو کیٹائن سی ایچ تھی یعنی کہ کاربن ڈریکٹ ہوتا ہے میتھائل کاربو کیٹائن میتھائل کاربو کیٹائن اور یہ ریاکٹیویٹی اور سٹیبیلیٹی آرڈر میں سب سے کیا ہے نیچے آتا ہے مطلب کہ سب سے ویک ہے اس کا ریاکٹیویٹی آرڈر بھی اور اس کا سٹیبیلیٹی آرڈر بھی کیا ہے سب سے کم ہے ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹ یہاں پر ہمارے پاس جو الیکٹروفائل ہے وہ کیا ہے کاربو کیٹائن ہے اور الیکٹروفائل کیا ہوتا ہے جو الیکٹران کو کیا کر سکتا ہے پک کرنے کی کی کپ بیلیٹی رکھتا ہے اب اس کے پاس پورا ایک بانڈ میس ہے تو مطلب یہ الیکٹران کو کیا کرے گا لے گا ٹھیک ہے الیکٹروفائل کی طور پہ ایکٹ کرے گا نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے کی 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 ہم لوگ نے دیکھنا ہے اور اس کا کی ایک ویشن ہم لوگ نے دیکھنا ہے ہمارے پاس جو بینزین ہے وہ ریاکشن کرتا ہے الکائل ہیلائیڈ سے ٹھیک ہے الکائل ہیلائیڈ میں میں یہاں پر الکائل کلورائیڈ لے لیتی ہوں اور یہ ریاکشن ہوتا ہے in the presence of aluminium کلورائیڈ کیٹیلسٹ ٹھیک ہے تو جس کے نتیجے میں ہمارے پاس الکائل بنزین بنتی ہے یہاں پر الکائل کلورائیڈ ہے تو ہمارے پاس اس کاربن کے پاس ہیٹروجن تھا ہر کاربن کے پاس ہیٹروجن ہے میں نے ایک کاربن کا ہیٹروجن شو کیا یہ ہیٹروجن جو ہے اس آر سے کیا ہو جائے گا ری پلیس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس بن بن جائے گا الکائل بنزین اور یہاں سے جو ہیٹروجن نکل ہے اور یہ سی ایل مل کے کیا بن جائے گا ایچ سی ایل یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا سائد پروڈک بن جائے گا تو فیڈل کرافٹ الکائلیشن کی یہ کیمیکل ایکوئیشن ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے الکائل جو یہ ہیلائید ہے یہ برومائیڈ بھی ہو سکتا ہے کلورائیڈ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اکارڈنگلی ہم لوگ کیا کر سکتے استعمال کر سکتے اگر ہمارے پاس برومائیڈ استعمال ہوگا تو ہم لوگ کیا کریں گے استعمال فیڈل کرافٹ الکیلیشن ہم لوگوں نے جو جنرل میکانیزم پڑا تھا الیکٹروفیلک ایرومیٹک سبسیچوشن وی ایکشنز کا بلکل وہی تین سٹیپس یہاں پر کیا ہوں گے ہمارے پاس فیڈل کرافٹ الکیلیشن کے ہیں اگر آپ کو وہ میکانیزم بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا تو یہ میکانیزم بھی بہت آسان ہے آپ کو کتن مشکل نہیں ہوگی اس کو سمجھنے میں تو فیڈل کرافٹ الکیلیشن کے میکانیزم کے ثری سٹیپس ہیں سب سے پہلا سٹیپ ہے ہمارے پاس جنریشن آب الیکٹروفائل الیکٹروفائل کو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر پروڈیوز کروانا ہے جو ہمارے پاس ری ایجنٹ دیا ہوئا ہے وہ دیا ہوئا ہے الکائل ہیلائٹ الکائل ہیلائٹ سے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے الیکٹروفائل جنریٹ کروانا ہے تو الکائل ہیلائٹ سے الیکٹروفائل کیسے جنریٹ ہوتا ہے سٹوڈنٹس ہمارے پاس کیا ہوگا یہاں پر R C L پلاس ہمارے پاس ہوگا کیٹلیسٹ یہاں پر الومینم کلورائیڈ ٹھیک ہے الومینم کلورائیڈ میں ہمارے پاس الومینم کلورائیڈ جو ہے وہ کیا کرتا ہے یہاں سے کلورین کو پیک کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بن جاتا ہے A L C L 4 نیگٹیف ٹھیک یہ پورے کا پورا with bond کیا ہوا ہے الومینم کلورائیڈ نے پیک کیا ہے تب ہی اس کے اوپر نیگٹیف چارج آگیا ہے اور R R یہاں پر الکائل گروپ ہے تو الکائل کاربن کاربن کے پاس ایک بانڈ لیس ہو گیا کیونکہ یہ پورا بانڈ تو کلورین اپنے ساتھ لے گیا تو R کے اوپر یہاں پر کیا آ جائے گا پوزیٹیف چارج یہ ہمارے پاس ایک کاربو کے ٹائن جنویٹ ہو گیا کاربو کے ٹائن ٹھیک ہے جو کہ کیا ہے اس طریقے سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ پہلا سٹیپ ہو گیا ہمارے پاس جنریشن آف الیکٹروفائل ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں میکنگ دے الیکٹروفائل سٹرونگ ہم نے الیکٹروفائل کو سٹرونگ کر لیے ٹھیک ہے سیکنڈ ہمارے پاس سٹیپ کیا ہوگا فارمیشن آف فارمیشن آف بینزینونیوم آئین جی سیکنڈ سٹیپ میں ہمارے پاس کیا ہوگا جو بینزین ہے اس کا جو پائی بانڈ ہے وہ کیا کرے گا کاربو کے ٹائن کو پیک کر لے گا ٹھیک ہے یہ جو ہمارے پاس یہاں پر میں نے ایک کاربن کے ساتھ ہائیڈروجن شو کر دیا ٹھیک بات کو سمجھنے کے لیے میکنزم کو سمجھنے کے لیے تو یہ جو ہمارے پاس پائی بانڈ ہے یہ پائی بانڈ کیا کرے گا کاربو کے ٹائن کو اپنے ساتھ اٹیچ کرے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں کس طرح سے اس نے اٹیچ کیا ایک ہائیڈروجن یہاں پر پہلے ہی تھا اور یہاں پر ہمارے پاس کیا ہو گیا آر اٹیچ ہو گیا ٹھیک ہے اس آر کا مطلب ہے یہ کاربو کے ٹائن ہے اس کے تین بانڈ ہے چوتھا بانڈ یہ والا بن گیا جو جس کے ذریعے اٹیچ ہو رہا ہے یہ رنگ سے ٹھیک ہے اس لیے اس کے اوپن سے چارج ختم ہو گیا اب یہ کیا یہ والا جو کاربن ہے یہ اس ٹائم وانڈ ٹو اور تیسرا بانڈ جو ہائیڈروجن سے بنا رہا ہے چوتھا بانڈ اس کا کم ہے تو اس کے اوپر پاؤزیٹیف چارج ہے تو یہ جو سپیشی بنی ہے اس کو ہم بولتے ہیں بنزی نونیم آئین اس کے اور بھی نام ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ایرینیم آئین بھی بولا جاتا ہے بہارحال آپ کی بک میں بنزی نونیم لکھا ہے تو میں اس کو بنزی نونیم آئین بولتا ہوں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بنزی نونیم آئین جو ہے وہ کیا ہو گیا بن گیا جو اس کا تھرڈ سٹیپ ہوتا ہے سٹوڈنٹس وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ری گین آف ایرومیٹی سٹیٹی آپ نے جتنے بھی میکانیزم پڑے ہیں الیکٹروفیلک ایرومیٹک سپسیٹیوشن کے اس سب میں ہمارے پاس یہ ویلہ سٹیپ لازمی ہے ہوتا یہ کہ بنزی نونیم آئین جو ہوتا ہے وہ اپنی ریزوننس کی جو ایرومیٹی ہے یعنی کہ ایرومیٹی سٹیٹی ہے آلٹرنیٹیو ڈبل بانڈ سنگل بانڈ جو ہے وہ میس کر چکا ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا اس نے وہ ری گین کرنا ہے اس نے سٹیبل ہونے سٹیبلیٹی اس کی اسی میں یہ ہے کہ یہاں پر تین ڈبل بانڈ ہو تھرڈ سٹیپ ہے ہمارے پاس ری گین آف ایرومیٹی سٹیٹی اب ہمارے پاس کیا فارمیشن آف بینزی نونیم آئین میں ہمارے پاس بینزین کے جو رنگ ہے اس نے اپنی ایرومیٹی سٹیٹی یعنی کہ آلٹرنیٹیو ڈبل ڈبل بانڈ اس کو کیا کر دیے لوس کر دیے جس کی وجہ سے یہ انسٹیبل سپیشی ہے بینزی نونیم آئین جو ہے وہ کیا ہے انسٹیبل ہے تو بینزین کسی بھی صورت میں اپنی ایرومیٹی سٹیٹی کو لوس نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ اپنی سٹیبلیٹی کو کھونا نہیں چاہتا تو یہاں پر کیا ہوگا ہمارے پاس نیکس سٹیپ میں بینزی نونیم آئین کیا کرے گا اپنا ایک پروٹان یہاں سے نکال کے یہ پروٹان جو ہے یہاں سے کیا ہو جائے گا اس کا نکل جائے گا پروٹان کیسے نکلے گا یہ جو الومینم ALCL4 نیگٹیو جو جنریٹ ہوا تھا جنریشن آف الیکٹروفائل میں یہ والی جو سپیشی جنریٹ ہوئی تھی یہ کیا کرتا ہے پروٹان کو پک کرتا ہے اور یہ بانڈ جو ہے دوبارہ سے اندر شیفٹ ہو جائے گا اس کاربن اور کاربن کے دمیان دبل بانڈ بن جائے گا یہ پوزیٹیف چارج بھی نیوٹلائز ہو جائے گا کیونکہ چار بانڈ اب اس کے مکمل ہو گئے یہ یہاں پر دوبارہ سے یہ بن گیا آر یہاں پر اٹیچ ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو پوزیٹیف چارج ہمیں نیوٹلائز ہو گیا کیونکہ کاربن کے وانڈ ٹو تری اور چوتھا جو ہیٹروزن کے ساتھ بن چکے بن چکے تو یہ ہمارے پاس یہ پروٹان اور یہاں سے جو سی ایل وہ ملکے کیا بنا دیں گے ایچ سی ایل اور ALCL3 جو بات جائے گا وہ کیا ہے کیا تو وہ ریجن ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس 3 سٹیپ سے میکانیزم آف ریڈر کرافٹ الکائلیشن کے لئے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اب یہاں پر ایک بہت امپورٹن کوئسن ہے جو میں آپ کو بتا دوں اکثر ہمارے پاس پوچھ لیا جاتا ہے کہ بینزین سے کنورجن کرنی ہے ہم لوگوں نے بینزین ٹو ٹولوین تو کیا کریں گے دیکھیں ٹولوین میتھائل بینزین ہے میتھائل بینزین مطبقہ الکائل بینزین ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوگا الکائل کے ذریعے ہی بنے گا بنزین کا رییکشن ہم لوگوں نے کس سے کروانا ہے یہاں پر میتھائل کلورائیڈ کے ساتھ کیٹالیسٹ ALCL3 یعنی کہ فیڈر کرافٹ کا کیٹالیسٹ استعمال ہوگا یہ میتھائل کیا کرے گا بنزین کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا میتھائل بنزین یعنی کہ ٹال وین بن جائے گا ٹھیک ہے ساتھ میں یہاں سے اس ہائٹروژن کی جگہ پہ CH3 لگا ہے نا تو یہاں سے جو ہائٹروژن یعنی کہ پروٹان نکلے گا وہ سی ایل جو یہاں سے بچے اس کے ساتھ ملکہ HCL بنا دے تو یہ ہمارے پاس کنویزن ہے جو پیپر میں اکسر پوچھ رہی جاتی ہے کہ ہم بنزین سے ٹالوین کیسے پرپیر کرتے ہیں نیکس ہم لوگ موف کرتے ہیں تو ورڈز اسائلیشن آف بنزین فریڈل کرافٹ اسائلیشن نیکس ہمارے پاس ہے فریڈل کرافٹ اسائلیشن دہ انٹروڈکشن آف اسائل گروپ آر سی ڈبل بانڈ او یہ جو گروپ ہے اس کو اسائل گروپ بولتے ہیں ایٹ پلیس آف ہائٹروجن ان بنزین رنگ ان پریزنس آف اسائل ہیلائید کمپاؤنڈ ہے آنڈ ای کیٹالیس آلومین کلورائید اسکال فیڈر کرافٹ اسائل لیشن اب اس میں ہمارے پاس کیا ہے کہ اسائل گروپ یہاں پر کیا ہو رہا ہے انٹروڈیوز ہو رہا ہے اسائل گروپ کیسے انٹروڈیوز ہو گئے یہاں پر again انٹروڈکشن کا ورڈ ہے اور وہ ہی آپ نے یوز کرنا ہمارے پاس کیا ہے بینزین ring ہے ہر ایک کاربن کے پاس ایک ایک ہائیٹروجن ہے تو کسی ایک کاربن کا ہائیٹروجن جو ہے وہ ریپل لیس ہو جائے گا کس سے اسائل گروپ سے ٹھیک ہے یہ ہائیٹروجن جو ہے نکل جائے گا اور اس کی جگہ پہ یہ اسائل گروپ کیا ہو جائے گا انٹروڈیوز ہو جائے گا تو ہمارے پاس اسائل بنزین بن جائے گا یہاں پر جو ہائیٹروجن تھا اس کی جگہ پہ لگ گیا c ڈیو بانڈ o r ٹھیک ہے باقی پورا رنگ جو ہے وہ ایس ایس رہے گا اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی ٹھیک تو اس کو کہتے ہیں اسائل بنزین اسائل بنزین تو یہ ہمارے پاس کیا ہے سبسیچوشن ریاکشن ہوا ہے اس طریقے سے اب ہم لوگ دیکھ لیتے ہے کہ اسائل گروپ اصل میں کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس اگر اس طرح کا گروپ ہے تو ہم اسے بولتے ہیں کہ یہ فار مائل ہے ٹھیک ہے جو ڈی ڈی گروپ ہوتا ہے اگر ہمارے پاس اس جگہ ہیٹروجن کی بجائے میتھائل لگا ہوا ہو تو ہم اس کو بولتے ہیں کہ یہ ایسی ٹائل ہے ایسی ٹائل گروپ یہ فار مائل گروپ ہے یہ ایسی ٹائل گروپ ہے اگر ہمارے پاس یہاں پر میتھائل کی جگہ پہ ایسی ٹائل لگ جائے تو اس کو بولنگے پروپیو نائل گروپ اور اگر ہمارے پاس اس کاربون گروپ کے طرف کیا لگ جائے بنزین رنگ لگ جائے یعنی کہ فینائل تو اس کو بولتے ہیں بنزوائل بنزوائل گروپ ٹھیک ہے تو یہ مختلف طرح کہ کیا ہو سکتا ہے یہ چین لمبی بھی ہو سکتی ہے اور اس شکلوں میں یہ اس آئل گروپ جو ہوتے ہیں exist کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی گروپ جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے بنزین رنگ کے ساتھ انٹرو ڈیوز ہو سکتا ہے سٹوڈنٹ اب ہم لوگ چلتے ہیں کس کی طرف کہ اس آئلیشن آف بنزین میں کون سا ری ایجنٹ استعمال ہوتا ہے اب ہم لوگ بات کر چکے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے اس آئل ہیل آئیڈ کیا استعمال ہور رہا ہے ہمارے پاس آئل ہیل آئیڈ آر سی ڈیبل باؤنڈ او ایکس یہ ہمارے پاس کیا ہے ری ایجنٹ ہے اس آئیڈ کے لیے ٹھیک ہے تو یہ ری ایجنٹ ہمارے پاس کیا ہوتا استعمال ہوتا ہے فار د اس آئیڈ آف بنزین اس آئی ہیل آئیڈ کو استعمال کیا جاتا ہے سوڈنٹ اب اس میں ہمارے پاس کیا ہے کہ الیکٹرو فائل کیا یہاں پر استعمال ہوتا ہے الیکٹرو فائل یہاں پر آر سی ڈیبل باؤنڈ او یہ اس کے اوپر آ جاتا ہے پاوسیٹیف چارج ٹھیک ہے یہ جو ہمارے پاس سپیشی ہے اس کو ہم بولتے ہیں ایسیلیم آئین یہ الیکٹرو فائل ہے دیکھیں اس میں کاربن ہمارے پاس تین مون بنایا ہو ہے تو اس کے پاس ایک مون کی گمی ہے تو اس لئے یہ الیکٹرو فائل کے طور پر کیا کرے گا ایکٹ کرے گا اور بنزین کے ساتھ کیا ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس کیا تھا کی بیسک چیزیں تھی فار دا فریدل کراف ایسیلیشن اب ہم لوگ یہاں پر ایسیلیشن کی کیا کر دیتے ہیں کیمیکل ریاکشن اور کیمیکل ایکویشن کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے لکھا جائے گا بنزین ایک ہیٹروزن یہاں پر ہم نے شو کر دیا اس کا ریکشن جب اسائل یہ لائیڈ کے ساتھ کروایا جاتا ہے in the presence of catalyst ALCL3 تو ہمارے پاس ہیٹروزن کی جگہ پہ کیا آ جائے گا یہ والا گروپ introduce ہو جائے گا چکے ہمارے ہمارے لگ لائیڈ 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 جس میں ہمارے پاس الاکٹروفائل کیا ہو گیا جنریٹ ہو گیا یہ کیا ہے ہمارے پاس الاکٹروفائل نیکس ٹپ میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے formation of benzenonium آئے پھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بنزین جو ہوتا ہے اس کا ریاکشن ہوتا ہے ہمارے پاس الاکٹروفائل اب ہمارے پاس بنزین کا یہ جو پائی بانڈ ہے یہ attach کر لیتا ہے اپنے ساتھ کس کو acyl گروپ کو ٹھیک ہے ایک ہائٹروزین اس کے پاس پہلے ہی تھا اور ایک اس نے اپنے ساتھ attach کر لیا کس کو acyl گروپ کو باقی بنزین کا structure وہی رہے گا یہاں پر پھر بتاتی چلوں کہ اس کاربن کے پاس تین بانڈ ہے دو سائیڈ والے کاربن نیبرنگ کاربن کے ساتھ بنائی ہے ایک ہائٹروزین کے ساتھ تو تین بانڈ رکھتا ہے یہ کاربن اس پہ پوزیٹیو چارز ہے تو یہ بنزینونیوم آئین بن گیا ہے بنزینونیوم آئین جو ہوتا ہے وہ اپنے ایرومیٹیسٹی کھو چکا ہوتا ہے تو کبھی بھی وہ لائک نہیں کرتا کہ وہ اسی کنڈیشن میں رہے لہذا فورا سے چاہتا ہے کہ پروٹان کو نکالے اس پروٹان کو نکالے اور اپنی ایرومیٹیسٹی کو ری گین کر لے تو نیکسٹ ہمارے پاس ثرڈ سٹیپ میں کیا ہوتا ہے ری گین آب ایرومیٹیسٹی یعنی کہ یہاں پر دی پروٹانیشن ہوگی بنزونیم آئین ALCL4 جو کہ فرسٹ سٹیپ میں کیا ہوا تھا جنریٹ ہوا تھا وہ کرے گا پروٹان کو پک ٹھیک ہے اور یہ بانڈ شفٹ ہو جائے گا اندر اس دونوں کاربن کے درمیان ڈبل بانڈ ری جنریٹ ہو گیا یعنی کہ ایرومیٹیسٹی ری گین ہو گئی اور پروٹان جو ہے یہ والا پروٹان یہاں پر جو CLF ایک CL فالتو ہے ALCL3 ہے اصل میں جو چوتھا CL ہے وہ اس H کے ساتھ پروٹان کے ساتھ مل کے H CL بنال دوران جو ہوتے ہیں وہ ketone produce ہوتے ہیں ٹھیک ہے generate کیے جاتے ہیں تو ہمارے پاس CH3 carbonyl group اور دوسری جانبی CH3 یہ جو compound ہوتا تھا اس کو ہم بولتے تھے acetone جب ہمارے پاس کیا ہو اس کا ایک CH3 جو ہے وہ phenyl سے کیا ہو جائے replace ہو جائے تو اس کو بولتے ہیں acetone phenyl ٹھیک ہے اور اگر ہمارے پاس کیا situation ہو کہ carbonyl group کے دونوں جانب phenyl یعنی کہ benzine c6 h5 benzine کا کیا رگا ہو group لگا ہو phenyl group اس کو بولیں گے benzo phenol ٹھیک ہے تو ہم لوگ نے benzine سے acetophenone بھی produce کرنا ہے اور benzophenone بھی produce کرنا ہے پیپر میں یہ پوچھ کیا جاتا ہے تو پہلے ہم لوگ prepare کرتے ہیں acetophenone from benzine ریڈو ٹافٹ acylation کروا جائے گا benzine کا reaction ہم لوگ کروا لیتے ہیں کس کے ساتھ ch3 c double bond o c l ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے میں پیچھے بتا چکی ہوں یہ ہوتا acetyl group تو acetyl coloride کے ساتھ reaction کروانا ہے benzine کا یہ proton replace ہو جائے کس سے acetyl group سے reaction ہوگا ہمارے پاس freder craft catalyst alcl3 کی موجودگی میں benzine کے اوپر hydrogen کی جگہ پہ acetyl group لگ جائے گا اس کا نام کی ہے ہمارے پاس aceto phenol aceto phenol ٹھیک ہے یہ درمیان میں keto group ہے carbon group aceto phenol تو یہ پہلی conversion ہوگی ہمارے پاس اگر ہم لوگ بنانا چاہتے ہیں benzoy phenol تو ہم بنزین کا reaction کروا دیتے ہیں c6 h5 اس کے ساتھ کیونکہ اب ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں benzoyl group یہ کون سا ہے benzoyl benzoyl coloride اس compound کا نام ہو جائے گا تو benzoyl کو ہم لوگ نے اس hydrogen کی جگہ پہ replace کروانا ہے acylation ہو گا alcl3 کی موجودگی میں تو benzine کے hydrogen کی جگہ پہ benzoyl group جو ہے وہ replace ہو جائے گا اس کا نام ہے benzoyl phenol ٹھیک تو یہ دو important questions تھے جو Friedel Craft acylation سے متعلق اقصے paper میں آ جاتے ہیں یہ student تو یہ ہمارے پاس مکمل کیا تھا lecture تھا about the Friedel Craft alcalation and acylation یہ بہت important ہے paper point of view سے اس کا mechanism اس سے مطلق mcq paper میں پوچھ لیے جاتے ہیں Friedel Craft alcalation اور acylation کی کچھ limitations ہیں جو ہم انشاءاللہ میں نیکسٹ lecture میں کمپلیٹ کروں گی student امید کرتے ہوں کہ آپ کو lecture کے اچھے طریقے سے سمجھ آگئے ہوگی ابھی بھی اگر کو کوئی confusion ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ میں سے پوچھ سکتے اپنا ڈھے سرہ خیال رکھئے اور پڑھتے رہیے اللہ اللہ ہم سب کے علم اضافہ کرے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ